کنکوٹ کی نجی رائس مل میں سرکاری گندم زخیرہ کر کے کھلے آسمان تلے چھوڑ دی گئی جس سے آٹے کی قلت میں اضافہ ہونے لگا ہے محکمہ فوڈ کے حکام کی لاپروائی واضح نظر آ رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائند آج نیوز حضور بخش منگی سے حضور بخش منگی کیا معاملہ ہے یہ عجیب بالکل میں آپ کو بتایا چلوں کہ میں اس وقت موجود ہوں کنکوٹ انڈرس آئی وے کے قریب جو یہاں پر جو رائس مل ہے نیو سورج رائس مل میں جو کہ سرکاری گندم لاکھوں بوریاں یہاں پر ایسے ہی آسمان تلے چھوڑ دی گئی ہیں اور گندم خراب ہونے لگی ہے اگر کیمیرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ بہت ساری گندم جو ہے اسی طرح پھیک دی گئی ہے یہ سرکاری گندم ہے جو محکمہ فوڈ کے جو افسر ہیں بلک شہر شیخ کی جانب سے اس گندم کو یہاں پر ایسے ہی چھوڑ دیا ہے یہ نجی رائس مل ہے جہاں پر انہوں نے اپنی گندم چھپانے کے لیے یہاں پر رکھی ہے اگر اس گندم کو جو ہے کہ مارکیٹ ملایا جائے ملوں پر دیا جائے تو یہ گندم عوام میں جب آئے گی تو یہ سستہ آٹا فراہم کر سکتی ہے اسی لئے یہاں کی عوام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس سے غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کاروائی عمل ملائی جائے اور اس گندم کو مارکیٹ ملایا جائے تاکہ آٹے کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی آ سکے جی